الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سیدنا و مولانا محمدًا اللذی کان علیًا فی درجاتی فاطمًا فی تطهیراتی حسنًا فی صفاتی شہیدًا فی تجلیاتی زین العابدین بے عباداتی باقرًا فی علم الولین والآخرین بے معلوماتی صادقًا فی اقوالی کاظمًا فی جمعی احوالی متمکنًا فی مقام الروا جوادًا کفهو اندل عطا حادیًا الی سبیل النجار عسکریًا مالغزاث مہدیًا إلى تاریخ اليقین غوث العالمین مؤین الملت والدین اشرف اللولین والآخرین صلوات اللہ وسلامه علیه وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهِ صَلُّونَ جو ہمارے معمولات ہیں جو طریقے ہیں اسی پر آپ کو دعوت دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر ہم کہتے ہیں جب ان کا نام لیتے ہیں آدم تو آگے کہتے ہیں علیہ السلام شیش علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کیونکہ وہ بھی نبی ہے لیکن نبیوں کی جماعت میں سوال لاکھ نبیوں کو علیہ السلام کہنے والے سرکار کی جب بات آتی ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے رنگ بدل جاتا ہے اور کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہتا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نو صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی عادت بتا رہا ہوں آپ کی سنت بتا رہا ہوں آپ کا طریقہ بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام ہم درود بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم پر آل ابراہیم پر مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے نے حضرت اسماعیل کو کہا جاتا ہے تو صرف آخری نبی لازٹ اینڈ فائنل پروفٹ صلی اللہ ایسے ہی ہمارا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ہر صحابی رسول کو رضی اللہ عنہ کہیں وہ بڑا سے بڑا صحابی ہو اب ذل السحابہ ہو رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں درجے سے کم ہو ہمارے ہیں تو سارے ولیوں سے درجہ صحابہ کا بڑا ہے لیکن آپس میں جماعت میں کوئی چھوٹا بھی ہو تو بھی رضی اللہ عنہ بڑا علم والا ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ چاہے یہ کہنا پڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو سوہ لاکھ یا تین لاکھ چار لاکھ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سارے صحابہ کو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اسی لئے ہم سارے صحابی کی عزت کرتے ہیں کہ جب ان سے اللہ راضی ہو گیا تو مولا کیا بھی گار لے گا بیچ بیچ میں کٹنگ بھی غور کرتے رہو رضی اللہ عنہ لیکن اسی جماعت صحابہ میں جب مولا علی کی بات آتی تو انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن نہیں ان کے لئے امت نے فیصلہ کیا قرم اللہ وجہو کری تمام آشکوں کا امام تمام فتنوں کو میٹانے والا اپنے عشر کے تمام غرافاتیوں کو رستہ دکھانے والا ہمارا مجدد یعظم امام مہدر رضا وہ جب خدمہ لکھتے ہیں تو اس میں بھی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہو ہر ربی علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ کبھی سوچا بے رضی اللہ عنہ تو بات صاحب اللہ راضی ہے جس سے اللہ راضی ہے ہمارا یقین ہے راضی ہم اسے بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غوث آزم رضی اللہ عنہ غریب نواز رضی اللہ عنہ محکوم سمنانی رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہے تم کیا بگاڑ لوگے لیکن صحابہ کے ساتھ لازمی طور پر ہمیں رضی اللہ عنہ کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم علی متضا کرم اللہ وجہو کرم اللہ اللہ مکرم کرے کیا مکرم کرے وجہو 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 مانے چہدہ اوہ اللہ میک ڈیلائٹ فیسہ فلی میرے اللہ میک والی بیدی کالیٹی فیسہ فلی فیسہ فیسہ اگری بیڈی فیسہ اگری فیسہ یہ علیہ کا چہرہ کیا خصوصیت رکھتا کیا انفرادیت رکھتا کہ آپ کو ان کے لئے کرم اللہ ویہو کریم چہرے کریں اللہ کریم کا مکرم فرمائے چہرے کو یہاں نہ ذات کو مکرم کہا جا رہا ہے نہ نصب کو دونوں مکرم ہیں لیکن یہ چہرے میں کیا خاص بات ہے کہ پوری امت کرم اللہ ویول کریم کہہ رہی ہے صدیق اکبر افضل صحابہ رضی اللہ ویول کوئی نہیں کہتا صدیق اکبر کرم اللہ کہتے ہو تو بتاؤ خطبے میں امام صاحب امار ابن خطاب رضی اللہ میں نام لوں تم رضی اللہ ان کا ہو مجھے بھی سواب ملے آپ کو بھی سواب ملے ابو بگر صدیق عمر فاروق عثمان بتاؤں گا کہ چہرے کی تقریم بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مولا علی کی میلاد بھی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ موضوع میلاد ہے سارے فضال بیان کرنا مناسب ہے لیکن میلاد بھی اس میں میلاد ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے جلسہ ہی مکمل ہو جائے واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ بن تصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ سے ہیں سجد and she was busy in the تواف of کعبہ and during تواف on the مطاف she felt suddenly labor pain پرس و پیڑا محسوس ہوئی ولادت کا درم delivery کا درد محسوس ہوا تواف کے دوران کریں تو کیا کریں جائیں تو کہاں جائیں مردوں کی بھی بھی رہے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ کعبہ کا دروازہ کھولا اندر چلی رہی کان روکے کس کی حمد کیونکہ جناب فاطمہ بنت اصد اس کی بیوی ہے جو کعبہ کا چیف ٹرسٹی ہے جناب ابو طالب کی حرم محترم کس کی جرت کی چیف ٹرسٹی آف کعبہ متولیہ کعبہ شیخِ بطہا رہنوبہ اہلِ مکہ کس کی حمد کی وہ ہاتھ پکڑ لے اندر گئی مولا علی نے وہیں جنم ہوا میلاد علی اللہ کے سب سے بڑے گھر میں یہ اسپتالوں میں پیدا ہونے والوں اپنے کو مولا علی کی طرح ماں سمجھنا تم کسی روم میں پیدا ہوتے ہو وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کعبہ جنم بھوم ہے مولا علی کی ایسی جنم بھوم لا تو ہم بھی سنیں لیکن مولا علی کتنے ہی ماندار ہیں کبھی انہوں نے کہا نہیں کعبہ میرا ہے کیونکہ میری جنم بھوم ہے سمجھا کرو یاد ایسا بے باقی سے بولنے والا نہیں ملے گا کیونکہ علی کا گھر نہیں بولے گا تو کیا یزید کا ہندان مولے گا آپ اچھی طرح سمجھئے اور ہم لوگ بھی بہت ایماندار ہیں آج تک سعودی گورنمنٹ سے نہیں بولے یہ میرے مولا علی کی جنم بھوم ہے کاش آپ بھی ماندار ہوتے تو جھگڑائی نہ ہوتا وہ مولا علی کی برت پلیس ہے کم ٹو دی پوائنٹ جب مولا علی پیدا ہو گئے تو مولا علی کی آنکھیں بند ہیں ماں کو لگا کہ شاید بلائنڈ پیدا ہوئے ہیں نابینا ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں بچہ اندھا ہے لیکن جب آنکھیں نہیں ہیں مگر ماں نے جب چہرہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے سارے ستاروں نے اپنی روشنی کو نساور کر دیا ہو ایسا لگتا تھا جیسے کہکشاں کی دلکشی رخصار علی پر سمٹ گئی ہو پھر بھی آنکھ تو نہیں تھی اپنے کو سمیٹا علی کو لپیٹا کعبے کی عطا میں سے ملا بیٹا گھار آئیں گھار آئیں جناب ابو طالب کو پسا چلا کہ وہ اببا بن گئے ہیں ایک بہت خسن و جمال لیے ہوئے بیٹا پیدا ہوا آئیں بڑی خوشی ہوئی گھر میں گئے بیٹے کو دیکھا گود میں لیا دیکھا آنکھیں مند ہیں بیوی کو سمجھانے لگے گھا براو نہیں آنکھ نہیں ہیں تو کیا ہوا چہرہ تو دیکھو علی کا چہرہ تو دیکھو دیرے دیرے یہ خبر پھیلی ابباس ابن عبد المطلیب کو پتا چلا بھاتیجہ پیدا ہوا دوڑے دوڑے آئے چاچا آ رہے ہیں تایا آ رہے ہیں ماما آ رہے ہیں خاندان کے لوگ آ رہے ہیں ایک دو دن شاید نکل گیا دیرے دیرے یہ خبر مصطفیٰ جانے رحمت کو پھونتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نشیمن چھوڑا سیدھے چچا ابو طالب کے گھر آئے چچی جان سے ملے کہا مجھے میرا بھائی دے دو دیکھنا ہے مجھے نبوت کا دعویٰ تو کیا نہیں تھا اعلان کیا نہیں تھا انہوں نے کہا محمد لڑکا ہوا تمہارا بھائی ہے مگر اندھا ہے نابینا ہے بلائنڈ ہے آنکھیں محروم ہیں آنکھوں سے بینائی سے محروم لگتا ہے کہا وہ جیسا ہو میرا ہے امت کو بڑی تسلی ہو گئی کہ بینائی نہ ہو مگر ان کا ہو تو نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میرا ہے تو ہم گنے گارز رہی مگر جب نبی کہتے ہیں امتی میرا ہے تو تم حساب کتاب میں رہو گے ہم بے حساب بکشے جائیں آپ کے اوپر نعرہ لگانا بائن ہے نعرہ لگانے لئے بہت ہے کیونکہ تم نعرہ تو بہت اچھا لگاتے ہو مگر ریموٹ نہیں ہے دیوانہ ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے بات تین نعرہ بہت ہے چوتھا علی ہے وہ تو میں بول ہی رہا ہوں چچی نے اسرار دیکھا کہ بھائی کو دیکھنے کی طبعہ اندر گئیں علی کو اٹھایا اور رسول پاک کے دونوں ہاتھوں میں دے دیا جیسے ہی نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی اور باپ آیا آنکھ نہیں کھولی ماں آئی آنکھ نہیں کھولی تایا آئے آنکھ نہیں کھولی گھر والے آئے سبھی آئے آنکھ نہیں کھولی نبی آئے آنکھ کھول دی زبانے نے جان لیا یہ سبھی کے لیے نہیں علی صرف نبی کے لیے آیا اب میں علی کے علم کی حد نہیں بتا پاؤں گا سبان اللہ کیونکہ جب علی نبی کا انتظار کر رہے ہیں نبی آئے تو آنکھ کھولوں نبی آئے تو آنکھ کھولوں تو ان کو پہلے ہی سے معلوم ہے یہ نبی ہے سب کو بتانا پاؤں کہ میں نبی ہوں علی پہنا ہوتے ہی جان لیا یہ نبی ہے اب آئیے مولا علی آپ کے ہم غلام ہیں ایک ایک لاکھ روپیہ خرج کرتے ہیں کعبہ دیکھنے کے لیے اندر مل جائے موقع تو وہ بھی دیکھتے ہیں چال لاکھ ساڑے چال لاکھ آج کل شاید پانچ ساڑے پانچ لاکھ یہ حج میں جائیں گے مطاف دیکھیں گے کعبہ دیکھیں گے حجرِ اسوط دیکھیں گے حتیم دیکھیں گے مقامِ براہیم دیکھیں گے بیت اللہ شریف دیکھیں گے کتنا آپ کے دیوانوں کا پیسہ خرج ہو جاتا ہے سرکار آپ تو فری میں کعبہ دیکھ سکتے تھے اندر پیدا ہی ہوئے تھے آپ نے کعبہ دیکھنے کے لیے بھی آنکھ نہیں کھولی ہم تو لاکھ دو لاکھ خرج کر کے دیکھنے جاتے ہیں آپ کو تو فری میں کعبہ بھی لا تھا ان کا کعبہ اپنی جگہ مقدس ہے مگر حاشمی سمجھ کعبہ خالی نہیں تھا کعبے میں تین سو ساٹھ براجمند تھے کعبے میں نہیں بطل کو ہنگاری کے لیے بندہ ہوا ہے مگر حاشمی مگر حاشمی علی کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کچھ کر لیجئے گا جملے کو بہت تیمتی جملہ بولنے جا رہا ہوں علی ہی کا چہرہ ایسا چہرہ تھا جس نے کبھی بطوں کا سامنا نہیں کیا بطوں کے چہرے پر علی کا چہرہ نہیں ہوا اے علی جب تمہارا چہرہ بطوں کے سامنے سے پرکھ ہے تو قرم اللہ ویول کریم پیدا ہوئے اور علماء نے یہ تطبیق کی ہے آزاد میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیج تلک کبرا ہیں بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے علی ہیں غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زہد ہیں یہی چار سب سے پہلے ہیں اسلام پھیلنے لگا سب لوگوں نے مل کر کے چاہا کی اسے روکا جائے مختصر عرض کروں تیرہ سال تک یہ جد و جہد چلتی رہی رسول پاک نے ہجرت کیا آپ دیکھیں رسول پاک کو مکہ میں پیدا ہوئے کعبے کی فکر نہیں چالیس سال تک رہے کعبے کی فکر نہیں نبوت کا اعلان فرمایا سالہ فوکس لوگوں پر ساری محنت لوگوں پر لوگوں کے دلوں کو بدل دو نظر کو بدل دو فکر کو بدل دو خدا تک لے چلو فکر ہی نہیں کعبے میں تین سو ساٹھ ہدھ ہیں چنتہ ہی نہیں ہی ڈیڈنٹ کھیر سائکروں برس سے سرکار تواف کر رہے ہیں اندر بوت بیجے ہیں سرکار عمرہ کر رہے ہیں بوت اندر بیجے ہیں نو پرابلو یہ تو سب اندھ ہیں میرا خدا اندھ ہے یہ تو سب لیمیٹڈ ہیں میرا خدا انلیمیٹڈ ہے یہ تو سب آکار ہیں میرا رب نیراکار ہے ڈونڈ آئی ڈونڈ کیر لیکن جب مکہ سے مدینہ گئے ہجرت ہوئی دوری ہوئی بہت ہی آدھانے لگا پیار بڑھانا ہے تو دوری بڑھایا کرو روز میں ابھی بھی لڑتے تھے دوبائی چلا گیا دوئی سال آیا نہیں فون پہ فون فون کے ذریعے سکون مئی ہو یا جون دوری نے محبت بڑھا دیا اب وہ محبت کا تخاظہ یہی تھا آٹھ سال کے بعد نبی پلٹے ہجرت کے دن جب مکہ سے نبی نکلے تو دو نبی اور صدیق اولی ٹو اجب آٹھ سال کے بعد نبی مکہ کو پلٹے پچاس ہزار رجم بدل گئی ستہ پریورتن ہو گیا نہ کسی کو بھوگ خوطال کرنی پڑی نہ کسی کو پروٹیسٹ کرنا پڑا نہ خون کی ایک بوند وہاں ہوئی نہ گولی چلی نہ گولی مارنے کے لئے کہا گیا یہ ہے مریادہ یہ ہے رسول کی ڈگنیٹی یہ دیا کا دھرم ہے یہ چھما کا دھرم ہے سارے تیرہ سال تک تیچار کرنے والے سرنڈر ہونے لگے اب نمبر آیات تین سو ساٹھ کا رسول پاک نے علی کا ہاتھ پکڑا اب صرف دو جا رہے ہیں نبی اور علی مکہ سے نکلے تو دو تھے نبی اور صدیق کعبے میں بوتوں کو ہٹانے کا جب معاملہ آیا یہاں بھی دو ہی ہیں نبی اور علی میں نے سوچا یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود ہیں حضرت علی سے بھی افضل درجے والے ہیں ہاشمی یہ درجے کا معاملہ نہیں ہے ڈیوٹی کا ہے یہاں درجہ نہ دیکھ کہ بڑے درجے والا باہر ہے مفضول اندر جا رہا ہے مت دیکھ ڈیوٹی دیکھ سرکار کیا ڈیوٹی کہا بھئی یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو علی کی جنم بھوم بھی تو ہے تو اپنی جائے پیدائش کو صاف کرنے کا پہلاہ پہلاہ ہونے والے کا ہے علی چل جہاں جو پہلاہ ہوا ہے وہاں پاک کرے اور جب کعبے کو اندر سے پاک کرنا ہوا تو نبی گئے اور علی تمام نبیوں کی نماندگی میرا نبی کر رہا ہے اور تمام ولیوں کی نماندگی میرا علی کر رہا ہے رسول نے اشارہ کر دیا دل پاک کرنا ہے تو آپ نبی کو لاؤ اور نبی کو نہ لاؤ دور نہ ملے تو علی کو لاؤ علی کا مطلب ولی کو لاؤ کل بھی ولی سے دل پاک ہو رہا تھا نبی سے اس کے بعد ولی سے اب جہاں ولی ہوگا وہیں پاکی ہوگی تو اب اگر آپ کو اپنا دل پاک کرنا ہے تو علی کو دل میں لاؤ جس دل میں مولا علی ہے اسی دل میں پاکیزگی ہے ایک ایک بدھ کو اٹھا اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پہ رکھا گیا اسلام ظلم نہیں کرتا ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پہنچاتا جنتی کو وہاں پہنچاتا ہے جنبی کو وہاں پہنچاتا ہے ظلم نہیں کرتا صحیح جگہ پہنچاتا جس کا جو فکس پلیس ہے وہاں رہو یہاں کیوں ایک اوپر تھا وہ خود اونچا نہیں تھا بھکتوں نے اونچا بنا دیا تھا ظاہری طور پر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو رسول پاک نے کہا علی میرے کاندھے پہ پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ اب میں یہاں کھڑا ہوں اور اپنے برادے کے رامی سے کہوں میرے کاندھے پہ پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہوں تو نہیں ہو سکتے مجھے اکڑوں بیٹھنا ہوگا جب میں نیچے بیٹھ جاؤں گا اکڑوں تو پھر پیر رکھا جا سکتا تو رسول پاک ضرور نیچے بیٹھے ہو گیا علی نے دونوں پہے رکھا کاندھے پر دھیرے دھیرے ہو لے ہو لے نبی اٹھ رہے ہیں علی اٹھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ سلولی سلولی رسول پاک کھڑے ہوتے جا رہے ہیں علی بلند ہوتے جا رہے ہیں نبی اٹھا رہے ہیں علی اٹھ رہے ہیں نبی بلند کر رہے ہیں علی بلند کر رہے ہیں اچھی کانی علی نے یقین کر لیا اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی یہ اٹھا دیا ہو جب اب اپنے دادا حضور کو ایک جملہ نظر کروں گا وہ کہیں سے بھی سن لیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بغدادی میں سنتے ہیں اپنے جدہ کریم کو جملہ دوں گا کہ آپ کو نظر کرتا ہوں کہ جب علی کا قدم نبی کے کاندھے پر ہو اور دنیا کو حیرت نہ ہو علی کا قدم نبی کے کاندھے پر دنیا کو حیرت نہ ہو تو علی کا بیچہ اگر بغداد میں کہیں میرا قدم ولیوں کے کاندھے پر آئے ہیں تو کیا ہے اس کی بات ہے نبی کے کاندھے پر آئے ہیں آپ اگر بغداد میں کہہ لے ایک alleine کی شھ لیتے ہیں نبی کے کاندھے پر آئے مہربی ہیں نبی کے کاندھے پر ہیں اللہ صحیsil زانہ مت کاندھے پر آئے ہیں اور کسی بھی عام سنی سے پوچھو گا لڑکا بولے گا نبی علی فاطمہ حسن حسین پنجہ تن مگر سنی ہو بہت خوش نصیب ہو تم سنگل پنجہ تنی نہیں ہو جبل پنجہ تن ایک پنجہ تن ہمیں نبی کے گھر سے ملے نبی کے گھر سے اور دوسرا پنجہ تن ہمیں نبی کے در سے نہ نبی کا گھر چھوائیے نہ نبی کا در صحابہ کی جماعت در سے بنی ہے اہلِ بیعت گھر سے بنے تو گھر والے پنجہ تن نبی علی فاطمہ حسن حسین اور در والے پنجہ تن نبی صدیق پاروخ عثمان علی نبی علی فاطمہ حسن حسین پنجہ تن نبی صدیق پاروخ عثمان علی پنجہ تن تو بمبئی والو اہلِ سنت دبل پنجہ تنی ہیں اس لئے سنگل پنجہ تنیوں ہمارا احترام کرو ہم دبل ہیں پر ایک بات بولوں گا اسے یاد رکھئے گا برادر طریقت ساجد پتھان صاحب اسے یاد رکھئے گا نبی علی فاطمہ حسن حسین پنجہ تن نبی صدیق فاروق عثمان علی پنجہ تن مگر مولا علی حاشمی آپ کی قسمت پر نازہ ہے کیا قسمت پہیئے مولا علی آپ نے اس پنجہ تن میبی علی اس پنجہ تن میبی علی مکرم سہبہ کی طرف آپ کو لے چلوں گا نبی کریم اسر کی نماز پڑھ کر آرام فرمانا چاہتے تھے تولہ وقت کے انتظار میں مولا علی تھے اچانک علی متضا بیٹھے ہوئے ہیں رسول پاک نے اپنا سر مبارک ان کے جانووں پہ رکھ دیا سرکار نے آنکھیں بند کر لی پہلے تو واقعہ سن لو پھر واقعہ پہ میرا تفسرہ ایکسپلانیشن میں دوں گا مقام سہبہ میں رسول پاک نے جانوی علی پہ پناسا رکھ دیا علی اسر کی نماز اس طرح پڑھے نہیں تھے عدباً احتراماً تعظیماً مولا علی ہیلے تک نے ایک طرف رسول کا عدب ہے دوسری طرف عصر کا فرض ہے فرض اور عدب کے درمیان علی مرتضی موجود ہیں جب سورت ڈوب گیا عصر کا وقت ختم ہو گیا تو نماز نہ پڑھنے کا درد دل میں اٹھا اور آنکھوں میں آنسوں نے جگہ بنانا چاہا علی نے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے پٹ بھیڑنا چاہا کہ آنسوں انگر ہی رہ جائیں مگر بے چین آنسوں علی کی آنکھوں سے نکل کر رسول کے رخ سار پر گر پڑے نبی نے آنکھ ہے گھولی پوچھا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو عرض کیا ہے رسول اللہ نمازِ عصر قضاء ہو گئی اور میں نہیں پڑھتا کہا وہی دکھ تھا نہیں روک پایا میں اپنی آنکھوں کو اور وہ نماز قضاء ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرح رف کر کے فرمایا اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی عطاعت میں تھا پوچھا جماعتیوں سے نماز پہنا کا نہ پہنا کہاں کی عطاعت ہے مگر یہ عطاعت کا فتوہ کسی ملہ نے نہیں رسول اللہ نے دیا ہے اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی عطاعت میں تھا عدب بھی عطاعت ہے احترام بھی عطاعت تعظیم بھی عطاعت ہے اس لئے تو میلا چاہے جب ہو تعظیم نہیں چھوڑیں گے تو کیا کہا گیا زانوِ علی پہ سر رکھ کر نبی سو رہے تھے یہی تو کہا جاتا ہے نبی سو رہے تھے وہ بھی کوئی سونے کا ڈائم ہے اثر کے وقت سوتا کون ہے احساب پر حیث کا عظیم الشان نبی اثر کے وقت سوئے گا جس شلاط الوسطہ کے قائم کرنے کی تاقید ہے سو جائیں گے نہ قیلولہ کا وقت ہے نہ لیلولہ کا وقت یہ راوی جو کہہ رہا ہے کہ نبی سو رہے تھے کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ نبی سو رہے تھے کیونکہ سونا تو دیکھی نہیں سکتے یہ کہنا چاہیئے ناکھیں بند ہیں میں کھوا ہوں میری آنکھیں بند ہیں کیا میں سو رہا ہوں کیا آنکھیں بند کر کے سوچتے نہیں آنکھیں بند کر کے ہو سکتا نبی سوچ رہے ہو کچھ تو یہ سو رہے تھے روایت نہیں ہے قیاسے رہی ہے کی سو رہے اور میرا دل کہتا ہے لا تھوڑا سا میں فیضاباد جونپور لکھنو گونڈا بستی کی ایک بولی بولو نبی سو رہے تھے کی علی کا دل ٹو رہے تھے لا تھوڑی دیر کے لئے آنکھ بند کروں دیکھو علی کرتا کیا ہے کہیں پریقشا تو نہیں تھی ٹیس تو نہیں تھا دل کو ٹٹول رہے تھے تو سو رہے تھے یا علی کا دل ٹو رہے تھے کرتا کیا ہے دیکھیں تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند کروں کرتا کیا ہے رہتا ہے یا جاتا ہے اثر بلا رہی ہے میرا عدب روکر آئے آنکھ بند کر لو دیکھیں کرتا کیا ہے مولا علی نے نماز چھوڑ دیا نبی کو نہیں چھوڑا اور بتا دیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کے نماز بہتے ہیں آپ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں آپ کو چھوڑ کر فجر زہر آسار مغریب پہتے ہیں میں علی ہوں علی نہ بندگی میں چھولوں گا نہ زندگی میں چھولوں گا اور میاں آنکھ بند کرنا انتہانی ہوتا ہے جرنلی آنکھ بند کرنا انتہانی ہوتا ہے کیونکہ نبی نے دیکھا لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کروں تو علی کا انتہان ہے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیا جملہ پکڑیئے گا نبی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیا تو علی کا انتہان ہے اور ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لیا سبھی کا انتہان ہے غوثِ آزم نے آنکھ بند کیا امتحان لے رہے میرے خاندن کے ساتھ کیا کرتے ہو غریب نواز نے آنکھ بند کیا انتہان لے رہے کہ اہل سنت میری اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ایک دور کیوں جاتے ہو اشفال علماء نے آنکھ بند کیا اب دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ بھی انتہان آنکھ ہیں بند کرنا بھی اب ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا روئی نہ نہ کرو تو بڑی معقول بات کہی گئی تھی ہمیں رو گے آنسو نکلے گا مٹی میں جائے گا ختم ہو جائے گا تو آنسو ترجمانِ قلب و جگر اور ملہیں مٹی میں درد ہے تب ہی آنکھوں کو روک لو آنسووں کو روکو میں نے علی کی آنسووں سے پوچھا کہ مولا علی کی آنسو تم کیوں رکے ان کا موقع ملا تھا ہمیشہ علی کی آنکھوں میں رہتا تھا اب چانس ملا ہے علی کی آنکھوں سے اتر جاؤ نبی کے رخصان میں آیا جاؤ یا رسول اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دوبے ہوئے سورج کو پلٹانے کے بجائے دوبے ہوئے سورج کو پلٹانا بولنا بہت آسان ہے جب اس کو دھیان میں رکھو یہ دنیا گول ہے یہ سورج ہے اب جوب گیا تو ادھر اندھیرہ ادھر اجالہ آدھی دنیا میں اجالہ ہے آدھی دنیا میں اندھیرہ ہے رسول پاک نے پھر پڑٹا آیا تو جہاں اجالہ تھا اندھیرہ ہو گیا جہاں اندھیرہ تھا وہاں اجالہ ہو گیا اتنا بڑا سسٹم اُلٹ پلٹ جائے وہ بھی صرف ایک اثر کے لئے کیا یہ شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا تھا سرکار کی آپ بلال حبشی کو بلاتے ہو کہتے بلال آزان دو مغرب کی دھیرے دھیرے دینا اور علی سے کہتے تم آزان کا جواب مت دو قضا پڑھ لینا قضا پڑھ لینا پورے سسٹم کو اُلٹنے پلٹنے کی کیا ضرور حاضر ہو گیا مولا علی کی بارگاہ میں ارہی سورج نمسکار کرنے آ گیا تم ہم سے سورج کو کیسے نمسکار کراؤگے جب ہمارے پیر کا نمسکار وہ کر چکا ہے میں نے اس دوبے پلٹے ہوئے سورج سے پوچھا کب دوب ہو گئے جب رسول پاک نے اسے پلٹایا اور نمازِ حصر کے لئے لئے علی کھڑے ہو گئے میں نے سورج سے پوچھا مسٹر سورج اب کب دوب آئیں گے کہ شکر پہلے پوچھا ہوتا تمہیں بتاتا پہلے پوچھا ہوتا کہ میں بتاتا کب نکلتا ہوں کب ڈوبتا ہوں اب تو علی سے پوچھو ان کی اثر کم پوری ہوگی میں تو نماز کے لئے آیا ہوں اب جب تک علی پڑھتے رہیں گے مجھے رہیا ہے پانچ منٹ اثر پڑھیں گے تو میں پانچ منٹ بعد دوبوں گا دس منٹ پڑھیں گے تو دس منٹ بعد دوبوں گے پڑھتے رہیں گے میں ٹھہرا رہوں گا کیونکہ میں سب ہی کے لئے نہیں آیا ہوں صرف علی کے لئے علی کی نماز پر سورج کی نظر علی نماز ختم کرے تک دوبوں علی پڑھتے رہیں گے میں ٹھہرا رہوں گا آدھا گھنٹہ پڑھیں تو آدھا گھنٹہ نہیں دوبوں گا پانچ منٹ پڑھیں تو پانچ منٹ نہیں دوبوں گا یہ سورج کسی کی پرواہ نہیں کرتا خاص طور سے میری تو بالکل نہیں کرتا یہاں تو الحمدللہ بارہ بجے سب ختم ہو جاتا ہے یو پی بیہار میں تو بارہ بجے شروع ہوتا ہے دو تین بجے جلتا ختم ہوتا ہے اگر میں سونا چاہوں اے میسٹر سوگرچ چار بج گیا ہے چھ بجے نکلتے ہو نو بجے نکلو میری نیند ہو جائے شاٹ اپ تیری نیند ہو یا نہ ہو میں اپنے ٹائم سے نکلوں اور یہ جب ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں حالہ حضرت تعظیم البرکت نے تو قیامت تک کلنڈر بنا دیا جب ہم کلنڈر بناتے ہیں تو سورج کو دیکھتے ہیں جنونی میں کدھر ہوگا اگس میں کدھر ہوگا قائم آگے پیچھے ہم اپنی نماز کا کرتے ہیں جب بھی نظام الوقات سمائے سارنی نماز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو ہم سورج کو دیکھتے ہیں سورج پر ہماری نظر ہوتی کس مہینے میں کہاں ہوگا تو زہر اتنے ٹائم ہوگا اثر اتنے ٹائم ہے مغرب اتنے ٹائم ہے وہ بدلتا جاتا ہے آپ تو مسجدوں میں آتے ہو آپ کو پتا ہے ٹائم بدلتا ساری دنیاں سورج کو صدیق اکبر سورج کو دیکھ کر پانچوں وقت کی نماز غوثِ عظم سورج کو دیکھ کر پانچوں وقت کی نماز کا وقت غریب نوات سورج کو دیکھ کر ارہ ساری امت نماز کا وقت سورج دیکھ کر کے کیا کرتی ہے زمانے کی نظر سورج پر تو ساری زندگی علی خود سورج کو دیکھا کرتے تھے لیکن جب مصطفیٰ پر قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھنے لگا اس لئے اس علی کو دل میں بھی رکھنا ہے دماغ میں بھی رکھنا ہے سینے میں بھی رکھنا ہے اور ان کی میلاد مناتے رہنا ہے اور لوگ برث ڈے مناتے ہیں وہ پبلک ہے علی کا برث ڈے ہماری پہچان ہے ہماری جان ہے ہماری شان ہے ایسی محفل جس نے بھی رکھی سالانہ رکھی مولا اس کو دندھونی راچوگنی ترقیتہ پر محفلو دابانان الحمدللہ